کیسے تیرے خودگرسی ٹرامے کی آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے باہو سب کہتے ہیں کہ اس معمولی سے لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے ہندان کو برباد کر کے رکھ دیا ذرا بار بھی حیال نہیں کیا کہ مہے کی وجہ سے اسے کیا کچھ نہیں سہنا پڑا جب سے وہ لڑکی شمشیر کی زنگی کا حصہ بنی ہے اس نے ہمارا سکھ چین سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے میں اسے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دوں گا اس طرح باہو سب کسی اور کو دوبارہ مہے کو مانے کا حکم دے دیتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے تمہیں ہر قیمت پر مہے کو مارنا ہوگا دوسری طرف اکر بات کے لئے فروا کی جو صوفیہ سے کہتی ہے کہ جب تک احسن ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم کسی حال میں بھی شمشیر کی زنگی سے مہے کو دور نہیں کر سکتے تمہیں اس بارے میں احسن سے باہت کرنی ہوگی اس طرح صوفیہ احسن کو کال کر کے کہتی ہے احسن میری بات گھوڑ سے سنو ہم جانتے ہیں کہ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو دیکھا جائے تو ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تم شمشیر سے بدرہ لینا چاہتے ہو اور ہم مہے کو شمشیر کی زنگی سے دور کرنا چاہتے ہیں اگر تم ہمارا ساتھ دو گے جو ہم کہیں گے وہی کرو گے تو ہم دونوں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے احسن بھی صوفیہ کی باتوں کی حامی پر لیتا ہے کیونکہ وہ کسی صورت پر اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا کیا ایک مہیک اس سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتی ہے مہیک نے احسن سے بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے اور یہی بات اسے بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی کہ شمشیر کی مہیک کی زنگی میں آ جانے کے بعد مہیک کے دل میں احسن کے لیے اس قدر نفرت کیسے بھر گئی